دن بھر کی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے مل جائے لاہور میں آشورہ کا سب سے قدیمی اور بڑا جلوس رات گئے نصار حویلی سے برامت ہو کر اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں نصار حویلی میں ایک مجلس ازا کے احتدام پر شروع ہونے والا یہ ماتمی جلوس سبائی دار الحکومت کا مرکزی جلوس کہلاتا ہے جس میں لاہور کے قریب جوار سے ہزاروں ازادار شریک ہوتے ہیں جلوس کی حفاظت کے لیے دس ہزار سے زائد سیکیورٹی علکار تائنات ہیں جبکہ اہل تشریر ازاکاروں اور انجس علکاروں کی تائنات اس کے علاوہ ہے جلوس کی سیکیورٹی کے تحت سی سی ٹی وی کیمروں کا بھی استعمال حالیہ ورسوں سے شروع کیا جا چکا ہے جبکہ ہیلیکاپٹر کی مدد سے فضائی نگرانی بھی کی جاتی ہے جلوس تاریخی اور قدیمی طور پر اندرونے شہر کے اندر گھنٹوں جاری رہتا ہے جبکہ اس کے راستے میں آنے والی امام بارگاہوں سے اس میں آزارداروں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے جبکہ نئے ماتمین بھی شامل ہوتے رہتے ہیں تاریخی حوالوں کے مطابق نصار حویلی سے یہ جلوس انیس سو پچیس کے بعد شروع ہوا اس سے پہلے یہ جلوس مبارک حویلی سے نکلتا تھا اور اس کا روٹ بھی الگ تھا تاہم نواب خاندان میں تنازات سے جلوس نصار حویلی سے منصوب کر دیا گیا یوم آشورہ کے اس مرکزی جلوس کا آغاز قدیمی شیعہ مرکز نصار حویلی سے ہوا اور یہ مبارک حویلی درگا بطول اندرون شہر میں قائد مختلف شیعہ محلوں موچی گیڑ میں ازان فجر تک اپنا سفر جاری رکھتا ہے اس دوران جگہ جگہ ازادار ماتمین کی ٹولیاں نوہا گری اور زنجیر جنی کا مظاہرہ کرتی رہتی ہیں ازان فجر سے پہلے یہ جلوس چوک نواب صاحب پہنچتا ہے جہاں علی اکبر کی روایت دورانے کی علامت کے طور پر ازان دی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ جلوس زنجیر زنی کرتے ہوئے پھر آگے بڑھنے لگتا ہے قدیمی جلوس کی حفاظت کے لیے اندرون شہر کی تنگ گلیوں میں کیمروں سے مدد لینے کے علاوہ گلیوں میں موجود تمام امارتوں کی سطحوں پر بھی سیکیورٹی علاقات تائنات کیے جاتے ہیں جبکہ جلوس کے آگے پولیس کی بھاری نفری کے علاوہ ان کے اس کے ساتھ اور اکب میں بھی حفاظتی علاقات بڑی تعداد میں تائنات کیے جاتے ہیں بعد ازان جلوس مسجد وزیر خان کی جانب بڑھتے ہوئے کشمیر بازار چوک سنگ محل پہنچتا ہے اس وقت زہرین کا وقت ہو چکا ہوتا ہے شہر کی تنگ گلیوں اور جگہ جگہ جلوس کے استقبال کے علاوہ زنجیر زنی کی وجہ سے جلوس کی رفتار انتہائی سست رہتی ہے جو ایک روایت بن چکی ہے زہرین کے ادایگی کے بعد سرفہ بزار، گمٹی بزار، ڈبی بزار اور تحصیل بزار سے گزرتا ہوا یہ جلوس امام بارکہ مبارک بیغم پہنچتا ہے امام بارکہ مبارک بیغم مبارک کے بعد مرکزی جلوس یومِ آشورہ بازار، بازارِ حکیمہ، فقیر خانہ، اونچی مسجد وغیرہ کے قریب سے گزرتا ہوا بھاٹی گیٹ پہنچتا ہے جہاں اب اس کا تیہ شدہ راستہ اندرونے شہر کی گلیوں سے باہر سرکلر روڈ پر منتقل ہو جاتا ہے اس کے بعد محس چند سو گز کا فاصلہ تیہ کرنے پہ جلوس کو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں اور یہ مغیب کی آزان کے وقریب کربلہِ گامے شاہ پہنچ کا رتدام پذیر ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ روایتی راستوں پر بعض جگہوں پر زلجنہ بھی تبدیل کیا جاتا ہے کربلہ گامے شاہ پر مرکزی جلوس کے خاتمے کے بعد روایتی علامت کے طور پر مرکزی شامے غریبہ کا انعقاد کیا جاتا ہے شامے غریبہ میں بھی ہزاروں عزدار شریک ہوتے ہیں جس کے بعد رات گئے آشورہ کی یہ روایت لاہور میں احتدام پذیر ہو جاتی ہے صوبائی حکومت نے مرکزی جلوس عاشورہ کے تحفظ کے لیے دس ہزار سے زائد پولیس اہلکاروں کو کتائینات کر رکھا ہے جبکہ رینجس کی بھی تلبی اس کے علاوہ ہے اس طرح رزاکاروں اور اسکاؤٹس کی خدمات بھی جلوس منتظمین کو حاصل ہوتی ہیں صوبائی انتظامیہ نے جلوس کی حفاظت کے پیش نظر ایک جانب شہر میں موٹر سیکل کی سواری پر موٹر سیکل کی ڈبل سواری پر ببندی آئیت کر رکھی ہے وہیں شہر میں دفعہ ایک سے چوالیس بھی نافیس ہے نیس جلوس کا اعلیٰ پولیس افسران نے خود مائنہ کیا ہے اس طرح مختلف سیکیورٹی اداروں سے لمحہ با لمحہ اطلاعات فرام کرنے کے نظام کو فعال کیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر لاہور کے دفتر میں ایک خصوصی کنٹرول روم بھی قائم کر رکھا ہے جو یومی آشورہ کی سرکرمیوں کو مسلسل مانیٹر کرنے کا ذمہ دار ہے جلوس شروع ہونے سے قبل بم ڈسکوزل بڈسپوزبل اسکوارڈ نے راستوں کا بطور بغیور مائنہ کیا نیز بم ڈسکوزل کے ٹیمیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو فائر بر گیٹ کو بھی جلوس کے ساتھ ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا اس طرح جلوس میں شامل ہونے والے ایک ایک شخص کی تلاشی کے علاوہ واغ ترو گیٹس بھی جگہ جگہ نصب کیے گئے ہیں سبائی سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے دو روز قبل ڈی سی او آفیس میں قائم کیے کہ خصوصی کنٹرول روم میں انتظامی اور سیکیورٹی معاملات کا خود بھی جائزہ لیا تھا شہر میں مجموعی طور پر سیکیورٹی کو اشورہ کے موقع پر بہتر رکھنے کے لیے جگہ جگہ پولیس اہرکاروں کو تائنات کیا گیا ہے اہم مقامات پر ناکے لگا دیا گیا ہے اور متبادل راستوں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے لاہور پولیس کے سربراڈ ڈی آئی جی آپریشنل شہزاد اکبر اس سلسلے میں سیکیورٹی حفاظات کی انتظامات کی خود نگرانی کر رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ویڈیو کو لائک و دوستوں کے ساتھ شیئر کیجی